بلٹن کی شروعات کرتے ہیں جادو سرچڑ کر بولا ہے سی امی یوگی نے ہریانہ کے جن کچھتروں میں پائٹی کے لیے چناوی پرچار کیا اس کچھتر میں بی جے پی کے پکش میں زبردست ماحول بنا جس کا پرنام نتیجوں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے ریپورٹ دیکھیں ہریانہ میں بیدھان سبھا چناو کو لے کر آسان بیدھان سبھا چھتر میں جن آشرباد ریالی کو سمودھت کرتے ہوئے اتر پردیش کے مکھیا یوگی آدیتنات نے کہا تھا کانگریس ہمیشہ باتنے کا کام کرتی ہے اس لیے اس کے سابدھان دہنا ضروری ہے کیونکہ بتو گے تو کٹو گے ہمیں نہ ہی باتنا ہے نہ ہی کاتنا ہے ان کا یہ بیان یوپی سے لے کر ہریانہ تک بہت پاپلر لو رہا ہے کہ ہریانہ کی نبی ویدھان سبھا سیٹ میں قریب پچاس سیٹیں بجیپی جید رہی ہیں چناند نتیجے تو فیلحال یہی کہہ رہی ہیں ایسا مانا جا رہا یوگی آدیتنات کا یہ بیان بجیپی کو کافی حد تک پائدہ تہنچانے میں کامیاب رہا مانا جا رہا آج کانگریس کا ڈھانچا ویسے ہی چندگر ہو چکا ہے جیسے ہی ایوٹیا میں بابری ڈھانچا تھا ایک ڈھٹکا اور گو بابری ڈھانچے کو ڈھوڑ دو یہ نارا جب رام بھٹو نے لگایا تھا تو بابری ڈھانچا ہمیں ساتھ ہو گیا اور بابری ڈھانچا تو ڈھست ہوا ڈھنامی کا ڈھانچا ڈھست ہوا اور میں آپ کا یہی آوان کرنے کی جائے جوے لوگ جانتی کی راز نلی کر کے آپ کو بیوازیت کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ساتھا کٹوگے تو کٹوگے ایک رہوگے تو تیک رہوگے کوئی مائی کا ڈھانچا ڈھانچا نہیں کر پائے گا آپ کو ہی ابھی بتاتے ہیں کہ بیجے پی کے پائے برین نیتا یوگی آدھتنات کے اس بران سے کیا ہریانہ میں بھی تھوڑی قرار ہوا ہے کیا ہندووں کو سنکیت یوگی آدھتنات نے دیا اس کے بعد ڈھپے میں سے 48 سیٹیں بیجے پی کو ملی کرنال نے بھی بیجے پی کے جن سبھا کو سمبوڑھن کرتے ہوئے یوگی آدھتنات نے کہا تھا بابری ملچے کی طرح کانگریس کا صرف بھاچہ ہی بچا ہے بس آخر دس کا لگنے کی ضرورت ہے یہ تب ہی ہوگا جب ہم سب ایک رہیں گے اس کے علاوہ مکہ منتری یوگی آدھتنات نے سکھ سمودائے کے بہنٹا کو دیکھتے ہوئے 1994 کے دنگے کو بھی یاد کر آیا سیم یوگی آدھتنات نے کہا کہ کانگریس سکھو کی دشمن ہے جب سیم نے 11 دھان سبح چنات کی دوران منچ سے ایسے بیان دیئے تو اس سے بدلے میں کانگریس کے پاس کوئی کات نہیں تھا اور ایسا مانا جا رہا ہے اسے سیم یوگی آدھتنات کے آسان نے بیجے پی کو ہریانہ میں خوب فائدہ پہنچایا اب آپ کو سیم یوگی آدھتنات کا وہ بیان چناتے ہیں جسے ہریانہ میں بیجے پی کو چناتے دوران ایک نئی مجبوتی دی تھی جس ہریانہ کو کانگریس نے پریوار بات کے بھرستاچار کے گرت میں ڈبونے کا کام کیا تھا چاہی کانگریس رہی ہو چاہی ان لو رہی ہو اور چاہی وہاں ڈلی کے اندر جھاڑو لگانے والی پارٹی ہو یاد رکھنا بہجان سماج پارٹی کے ہاتھی کا پیٹ اتنا بڑا ہے وہ کبھی بھرتا نہیں ہے کبھی نہیں بھرنے والا ہے وہ ووٹ خراب ہو جائے گا یاد رکھنا اور میں یہی کہنے کے لئے آج آپ کے پاس آیا ہوں بین اور وائیوں کوئی ایسی گلتی مت کر دینا کہ جو آپس میں بٹے یاد رکھنا بٹے تو کٹے یہ کبھی نہیں انہیں دینا ہے اور ایک کانگریس کا جو ہاتھ ہے نا یہ ابھی حالات کو اور بگاڑنے کے لئے آیا ہے کانگریس کا ہاتھ بگاڑے کا حالات اور بکاس کی جو ربتار ہے نائب سنگھ سینی کی سرکار کو لہانے کے لئے یہ آوسیق ہے یہ نائب سنگھ سینی کی سرکار اس بکاس کی ربتار کو سپیڈ اپ کرنے کے لئے آوسیق ہے آپ کو بدا دے کہ ایسا مانا جا رہا ہے کہ سی ام یوگی عدتنات میں ہریانہ میں جن بدھان سبھا سیتوں پر 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 پرچار کیا ان کی سنگھیا تیرا تھی ان میں سے نو فیتوں پر آج بجے پی کی جیت ہوئی ہے دوسری اور بیتے لوگ سبھا چنات کے بعد یوپی میں جو نتیجے بجے پی کے لئے آئے تھی اس کے بعد سے انہی کے پارٹی کے نیتہ ان پر سوال بھکھڑے کرتے لیکن دھیرے دھیرے وہ ساری آوازیں بھی بند ہو جلی ہیں اور جس طرح سے سی ام یوگی نے ہریانہ میں چناو پرچار کر بجے پی کو جیت دلائے اس نے ان کی لوکیتہ اور پارٹی میں ہمیت کو ایک بار پھر سے ثابت کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک وقت کے لئے جو ایک سی پول سامنے آیا اس میں کامڈس کی جیت نظر آ رہی تھی لیکن اصل نتیجے نے کچھ اور ہی بیعا کیا ہے ایسا کہا جو آ رہا تھا کہ ہریانہ میں بشیش کر جات بجے پی سے ناراض ہے لیکن ایسا دکھا نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بجے پی نے جاتوں کو بھی اپنی طرف کر لیا ہے اور آج بدھان سبا چناب میں بجے پی نے جیت کی پیوپیت اپنے نام کر لی ہے چناب کی لڑائی بھی ہم لوگوں کے لئے کہیں نہ کہیں ایک بھارت سویشت بھارت کے بجان منتری موڈی جی کے ویجن کو آگے وڑھانے کہیں ایک لڑائی ہے آپ نے بدلتے ہوئے ہریانہ کو دیکھا ہوگا ہریانہ کی بدلتے ہوئے تصویر کو دیکھا آگا ڈوڑن انجن سرکار کے سمیں ہریانہ میں جو پریورتن ہوا ہے اس پریورتن کو دیکھا ہوگا پریوار بات سے اوپر اڑھ کر کے مط اور سمپردائے بات سے اوپر اڑھ کر کے دیش کے لئے کارے کرنے کا ججبہ ہو تب دیش بنتا ہے تب جنٹا جناردن کا اثری بات پر آپ کو ہوتا ہے میں پوچھنا جاتا ہوں کانگریس ہو ان لوہ ہو یا پھر عام آدمی پارٹی پہنوار بھائیوں ان لوگوں کے ازینڈے میں کہیں دیش نہیں ہے عام ناگریق نہیں ہے کاؤں نہیں ہے کسان نہیں ہے نوزوان نہیں ہے آدھی آوادی مہنوں کی آدھی آوادی نہیں ہے ان کا ایزینڈا تو سنکیڑ ایزینڈا ہے ان کا ایزینڈا تو باٹو راجکرو کا ایزینڈا ہے ان کا ایزینڈا پاٹنے والا ہے یاد کریے یہ وہی کانگریس ہوئے جس نے کس میر میں بھارت تین سو ستر لگائی تھی تین سو ستر کے خلاف سب سے پہلے آواز رکھائی تھی بھارتی جنسنگ نے ڈاکٹر سیامہ پرسات مخارجی جی نے ترتو میں نعرہ بلند باتا ایک دیس میں دو پردان دو نسان اور دو بیدان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے اور ڈاکٹر سیامہ پرسات مخارجی کے اس سپنے کو ساکار کیا ہے پردان مطری موڈی جی نے کس میر میں دارہ تین سو ستر کو ہمیشہ کے لئے سماکت کر کے آتنگباد کی تابوت پر انتیم کیل ڈھوکنے کا کام کیا ہے آتنگباد اپنے انتیم سواس لے رہا ہے یہ آتنگباد اور اگرواد کو بن پایا کس نے یہ کانگریس کا بینے ہے جو آتنگباد اور نقصالباد کو بن پایا ہے لیکن بھارتی جنتا پارٹی اس کا صفایہ کر رہی ہے پوری طرح سفایہ کر رہی ہے ہریانہ بردان سبھا چناب میں بجی پی کو ملی جیت کے بار سی ایم یوگی نے ٹویز کر کارکرطاؤں کو بدھائی دی ہے سی ایم یوگی نے ہریانہ بردان سبھا چناب دوہزار چوبیس میں بجی پی کو ملی اتحاسک جیت پر سبھی کارکرطاؤں بدھائی کاریوں ایم سمان مداتاؤں کو حادق بدھائی دی سی ایم نے کہا کہ بکسیت ہریانہ بکسیت بھارت کی سنکلتما کی سدھی کو سمرپی تھیجیت بردان منتری کی لوگ کلنیار کاری نیتیوں مکہ منتری نیاب سنگ سینی کے خوشل نیترتب اور ڈبل انچن کی بجی پی فرکار کی شکتی پر ہریانہ کی جنگتا جنادن کے وشواس کی مہر ہے نیشن پر سبھاو سے اوٹ پروت بجی پی کو پونا پریوا کا سوہ بھارتی پردان کرنے کیلئی سبھی حدیانہ باسیوں کو حردی کا بھیم دار سی ایم یوگی نے ایک ڈیالی کے دوران بیان دیا تھا کہ جو رہو گاندی خطا خط خطا خط کہنے آتے تھے آج بے میدان چھوڑ کر پہلے ہی سپا چٹ ہو چکے ہیں یہ کانگریس کا دیانے ہے جس نے آتنباد اور نقصالباد کو پن پایا ہے لیکن بھارتی جن کا پاکی اس کا پوری طرح سے صفایا کر رہی گا اور سی ایم یوگی کی کہیں یہ بات آج سچ ثابت ہوئے ہیں بیجے پی نے کانگریس کو گرہان سبا چناز میں پتہ کنی دی ہے کانگریس نے اس سمیں کچھ کہا تھا کچھ کہا تھا دیس کی جنٹا سے ہم نے کہا تھا کہ بھاکپا سمیدان سماپ کر دے گی کتنا جھوڑ گولا تھا کہ بھاکپا کی پھر سے سرکار بنے گی تو سمیدان سماپت کر دیں گے آرکسن سماپت کر دیں گے کتنا جھوڑ گولا تھا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ چلا کے بعد ہم ایک لاکھ روپے ہر ایک گریب کو دیں گے اور خٹا کر خٹا کر یوشنا کے بات جن سے انتے پہلنا چاہیے کہا ہے وہ خٹا کر کانگریس سے تمہا پوچھئے اور جو راہم گانگری جی آپ کے پاس آتے پہ خٹا کر خٹا کر کہنے کے لئے آجوے یہاں سے تو پہلے میدان چھوڑ کر کے سفاچت ہو چکے ہیں وہ آئے آئی نہیں رہے ہوں گے بینر بھائیو سماج کو باٹنا جاتی کے نام پر چھتر کے نام پر بھاسا کے نام پر مرک اور مجھب کے نام پر ایک کانگریس کے دینے کا پاٹ ہے جس سے دیش کو کمجور کیا جا سکے دیش کمجور ہوگا تو سناتن سماج کمجور ہوگا سناتن سماج کمجور ہوگا تو ورطبان اور سمجھت ہوگا آنے والی پیڑی کا ہوشیہ خراب ہوگا اور اسی لئے کانگریس اس ساجیس کو ہمیشہ کرنے کے لئے اپنی ایڑی چوٹی لگاتی ہے اور اسی لئے آج کے دن پار کوئی بھی سبھی ایڑیٹی کوئی بھی ایماندار ایڑیٹی کوئی بھی بھکاس کی سوچ کا ایڑیٹی سرکسہ کی پرتیاط رہی کوئی بھی ایڑیٹی آج اس کانگریس کے ساتھ کھڑا ہوتا وہ نہیں دکھائی گیتا تو آپ نے اس ریپورٹ میں دیکھا کہ سی ایم یوگی آدیپنات نے ہنگیانہ کے ویدھان سبھا چناؤ میں اپنا یوگدان دیا ہے اور بجے پی پتیاشی کے سمرتن میں چناؤی ویعنی دکھی تھی اور کہا تھا کہ بتو گی تو کتو گی اب ایسا مانا جا رہا ہے کہ سی ایم یوگی آدیپنات کا یہ دعاو ہنگیانہ میں ویدھان سبھا چناؤ میں بجے پی نے جیس کا پرچم لہرہا ہے بیرو ریپورٹ خبر لکھنیو سے ہے جہاں نوراتفری کے مہا کو لے کر سادھنا ٹیم کے چینل ہیڈ برج موہن سنگھ رگوونشی نے آچارہ ویجش ورما سے خاص بات چیت کی آئیے آپ کو سناتے ہیں ہنہوں نے کیا کچھ کہا گروہ جی خاص طور سے بھی تمام مددے ہیں اور آپ جو ہے آپ کو مانا جاتا ہے کہ آپ ناٹی کے بھوش ورطہ ہیں آپ ایک سٹالوجر کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک صحیح دشاہ بھی دکھاتے ہیں آپ انہیں کہیں نہ کہیں کنسرٹ بھی کرتے ہیں آپ ان کی مانسی دشا کی بارے بھی چرچہ کرتے ہیں اکثر آپ نے ہمارے چینل پہ اس بات کی بات کو رکھا ہے کسی خاص لشے پر اس بار آپ کیا بولنا چاہیں نوبرات لے چل رہے ہیں اور گرن حسطروں کے حساب سے اور دیش کی جو سٹی ہے اس کے حساب سے کچھ اگر آپ کہنا چاہیں چاہیں وشو اس تر بھی بہت ساری لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یہ سب اگر ہم بات کریں تو اس کو لے کر کچھ اگر آپ کہنا چاہیں ماری درش کے لئے دیکھیں یہ اس بارے میں ہم نے بہت پہلے بھی بات کی تھی اور ہم نے پہلے بھی ہمیں ہیں یہ اچھا نہیں ہے ہمیں پوری امید ہے کیونکہ سور نیچ کے ہونے والے ہیں نیچے طرح سے یہ نقصال اور ہونے اور کافی زیادہ ہونے رہے ہیں بھر دیس 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 آنٹر کی بات کریں اور یدی کی بات کریں بھر ماتا اور اس طرح کی کوئی چیزیں نہ دیس ان سب بات کریں تو اچھا تو نہیں ہے جو آنے والے نومبر تک چیزیں اچھی نہیں ہیں گروہ جی ایک آخری پرشن خاص طور سے ویش و ستر پر جب اس کا ایمپیکٹ پڑتا ہے تو نشید روپ سے بھارت بھی اس کا ایک حصہ ہے بھارت کو کس روپ میں اس کو لینا چاہیے یہاں کے لوگوں کو کیا اس کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو اور نگیٹیو ایسپیکٹس کیا رہیں گے دیکھیں ایک چیز خرید ہو گئی تو بھارت کا جب جن ہوا تھا جب بھارت کا جن ہوں ہم لوگ مانتے ہیں وہ پندرہ اگسٹ کو مانتے ہیں رات میں بھارہ بجے تو اس سمیں کہ ہم کنڈی کو دیکھتے ہیں تو اس سمیں کہ کنڈی کے حساب سے ہمارے بھارت کی جو راسی آتی ہے وہ کرک آتی ہے اور جو لگنے ہو وہ برس لگنہ آتی ہے اور برس لگنے پر اس سمیں دیو گروہ برسپت ایسے ہوئی چل رہے ہیں تو بھارت کا تو ہم کو لگتا ہے کہ سکھا چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا اور کافی اچھی پویشن پہ ہی چلے گا اور اسی کے لیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیش کے جو پردار منتری ہیں وہ کئی جگہوں پہ دنکا ان کا پیٹ رہا ہے لوگ ان کو مان رہے ہیں لوگ ان کو سمجھ رہے ہیں اور ہم کو لگتا ہے یہ ابھی کانٹینو رہے گا اور ابھی چھے مہین تک دیو گروہ برسپت ابھی برس لگنے پر رہیں گے تب تک ابھی بھارت کی جو سکتی ہے وہ کتل اچھی رہے گی چلے آگے بڑھتے ہیں پی ایم موڈی دلی میں بی جی پی مکھیالے میں ایک کارکرم میں شامل ہوئے اور جہاں انہوں نے کارکرم کو سمبودھت کیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیا کچھ کہا سب نے سنا ہے جہاں دودھ دہی کا کھانا ویسا ہے اپنا ہریانہ ہریانہ کے لوگوں نے پھر کمال کر دیا ہے اور کمل کمل کر دیا ہے ساتھیوں آج نوراتری کا چھتھا دین ہے ماں کچھا یعنی کی آرادنا کا دین ہے ماں کچھا یعنی شیر پر ویراج مار ہو کر ہاتھ میں کمل کو دھارن کیے ہوئے ہیں ہم سبھی کو آشربات دے رہی ہے ایسے پاون دین ہریانہ میں تیسری بار لگاتار کمل کھلا ہے گیتا کی دھرتی پر ستھے کی جیت ہوئی ہے گیتا کی دھرتی پر بکاس کی جیت ہوئی ہے گیتا کی دھرتی پر سوشاشن کی جیت ہوئی ہے ہر جاتی ہر ورک کے لوگوں نے ہمیں بوڑ دیا ہے ساتھیوں جمع کشبیر میں دسکوں کے انتجار کے بعد آخر کار شانتی پروک چنا ہوئی ہے بوٹوں کی گنتی ہوئی نتیجے آئے یہ بھارت کے سمیدھان کی جیت ہے بھارت کے لوگتنتر کی جیت ہے جمع کشبیر کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس ان کے گڑ بندن کو زیادہ سیٹے دی ہے میں انہیں بھی شب کامرائے دیتا ہوں ووٹ پرتیشت کے حساب سے دیکھیں تو جمع کشبیر میں جتنی بھی پارٹیاں چناؤ لڑ رہی تھی اس میں ووٹ سیر کے حساب سے بھارت پا سب سے بڑی پارٹی بند کر کے اُبری ہے میں حریانہ اور جمع کشبیر میں جیت حاسن کرنے والے سبھی امیدواروں کو بھی بہت 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 بدھائی دیتا ہوں میں ہریانہ اور جمع کشبیر کی جنتہ کو بھی بہت بہت بدھائی دیتا ہوں میں سبھی بھاج پاک کائر کرتا ہوں کو ان کے تپ اور تپسیا کے لیے نمن کرتا ہوں ہریانہ کی یہ جیت کائر کرتا ہوں کے اخواد پریشم کا پرنام ہے ہریانہ کی یہ جیت نڈیا جی اور ہریانہ کی ٹیم کے پریاسوں کی جیت ہے ہریانہ کی یہ جیت اتیش نمر بنمر ایسے ہمارے مکھ منتری جی کے کرتا بیوں کی بھی جیت ہے ساتھیوں آج ہریانہ میں جوٹ کی گٹی پر بکاس کی گارنٹی بھاری پڑی ہے ہریانہ کی جنت نے نیا اتحاس رچ دیا ہے شاید آپ لوگوں کو پوری جانکاری نہیں ہوگی ہریانہ کا گٹھن 1966 میں ہوا تھا اتنے ورشوں میں بڑے بڑے دگھجوں نے اس راج کا نیت رت کی یا شاید ہندوستان میں بہت کم راج کے نیتا ایسے ہوتے ہیں جن کو پورا ہندوستان جانتا ہے ایک جمانہ تھا ہریانہ کے ان دگج نیتاوں کا نام پورے دیش میں چرچہ میں رہتا تھا ہریانہ میں اب تک تیرا چناؤ ہوئے تیرا چناؤ میں سے دس چناؤ میں ہریانہ کے لوگوں نے ہر پانچ سال کے بعد سرکار بدلی لیکن اس بار ہریانہ کے لوگوں نے جو کیا ہے وہ اب ہوت پورو ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا پہلی بار ایسا ہوا ہے جب دو کارکال پورے پانچ پانچ سال کے دو کارکال پورا کرنے والی کسی سرکار کو ہریانہ میں پھر سے موقع ملا ہو یہ بھارتی جنت پارٹی کو فیلحال بولٹین میں اتنا ہی نمسکار